اس پارلیمان کے اوپر ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے سر اگر رسپیکٹ کرنی ہے آپ میرے لئے بہت ہونرے بلے ہیں سر یہ سکس سیشن ہے ٹوٹل فورٹی سکس سٹارٹ کویسٹن ہے ابھی سر اجاز الحق صاحب کے کویسٹن کے بعد تمام کا آپ دیکھیں سر ٹوئنٹی ٹو کے آنسرز ہی نہیں ہے سٹار کویسٹن کے آنسرز ہیں ریپلائیڈ ڈاٹ ریسیو ریپلائیڈ ڈاٹ ریسیو تو سر لاو منسٹر صاحب بتا دیں کہ ہم جو ڈیڈیڈ لاکھ ووٹ لے کر آتے ہیں اگر ہمارے سوالوں کا ہی جواب آپ نے نہیں دینا یا تو منسٹر کا زور نہیں چل رہا یا تو منسٹر نہ لائے کے یا پھر بیوروکریسی آپ کی بات نہیں منا رہی سکس سیشن میں آپ کے پاس آنسر ہی نہیں ہے ٹوئنٹی ٹو آوٹ آ سوڈی سکس سر دیز نو آنسر لاو منسٹر صاحب ممبر میں ہو چکی ہے یہ ہاؤس کو بھی ویل انفارمڈ ہونا چاہیے میں یہ بات سامنے رکھنا چاہتا تھا ایک تو ابھی ہاؤس نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ گندم والا مسئلہ زیادہ سجیدہ ہے تو ہم باقی سوال چھوڑے ورنہ جو ریلوے کے اور انڈسٹریز کے سوالوں کے جوابات یا دیگر بھی جو جوابات ہیں وہ ہمارے تیار تھے جو سوالات کے جوابات نہیں آئے ان میں ہیلتھ کے سر بیرس کرتا اس میں ہیلتھ کے میں ابھی ایجنڈا بائی دی جا رہا ہوں چونکہ سب کا انٹرستہ سولہ سوالات تھے سر وہ کنفیوین یہ ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے رات پہنچائے پرنٹنگ میں نہ آسکے معذرت بھی کر کے گئے انہیں دو گھنٹے پہلے دینے چاہیے تھے لیکن وہ بھی جواب موجود تھے مفتار بھر صاحب اس کے کوارڈینیٹر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ ہم یہ انشور کریں گے کہ ویل بھی فور ٹائم پرنٹ ہو کے آپ کے ساپ میں ہوں شہریار مہر صاحب شہریار مہر صاحب سپلیمنٹری شہریار افریدی صاحب سپلیمنٹری شہریار افریدی صاحب سپلیمنٹری تینک یو سپیکی صاحب آمیٹوکر صاحب نے کوئی بات کرنی ہے جی نہیں آپ کر لی ہے جی سیر سب کنسنسز ہے اس ہاؤس میں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور کسان جو ہے پاکستان کی بنیاد ہے اور ان کو عزت دینا ان کے مسائل حل کرنا بظاہر جو اس وقت کنسنسز ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ پرورٹی نمبر ون ہے اس لئے آپ نے کوئیسٹین آر کو بھی باقی کوئیسٹنز کو ڈیفر کیا کوئیلیشن پارٹنرز جو ہیں وہ بھی اس پہ امفیسائز کر رہے ہیں منصر صاحب بھی اس پہ امفیسائز کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے وہ کونسی ایسی چیز ہے کہ اتنی بڑی طاقت کو ہاتھ لگانا جو ہے اس سے ہاتھ بھی جل رہے ہیں زبان بھی جل رہی ہے ٹانگے کی بھی کام پر رہی ہیں اور اور سب سے بڑھ کریے کہ کوئیلیشن پارٹنرز کی پھر بھی میں کریج کو سلام کرتا ہوں پیپلز پارٹیز ایک نے آپ کو تھوڑا سا ہلائے تو میرے خیال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے otherwise منسٹر صاحب I believe you have given up thank you میر شبیر بجرانی صاحب لاؤ منسٹر سوچ کے اور دل سے پوچھ کے کرتا ہوں بات میں نے یہ تجویز رکھی آپ کے سامنے یہ میرے بھائی تو اپنی داڑی کسی اور گھر کو بھیج رہے تھے میں نے کہا کہ آپ اس ایوان کا حسن ہے سارے ایوان کو عزت دے اور اس کو عزت دینے کا ایک ہی طریقہ ہے سٹینڈنگ کمیٹی بن جاتی ہے جب نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کی اس سٹینڈنگ کمیٹی کو سانپ دے یہ معاملہ اور وہ ریپورٹ لے کیا ہے وہ طلب کرے لوگوں کو ان کے بیان لکھے اور آپ کے سامنے ریپورٹ رکھے نیر شبیر بجرانی صاحب سپلیمنٹری